اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس پکچر میں دیکھیں کہ اس پکچر میں کون سی مسٹیک ہے جبکہ وہ مسٹیک ساف ساف نظر آ رہی ہے جی دوستو تو اس پکچر میں یہ گلتی ہے کہ پوٹریٹ بنانے والے نے ایک ہی پکچر میں ہوا کے دو رخ بتا دیے ہیں درخت لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور دھوان رائٹ سائیڈ پہ ہے جبکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ایک ٹائم پہ ہوا کا ایک ہی رکھ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی سمت میں چلتی ہے سرینز یہ بندہ اپنی آفس میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے سوسائیڈ کیا ہے یا اس کا قتل ہوا ہے مگر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے سوسائیڈ کیا ہے کیونکہ اس کے رائٹ ہینڈ کے ساتھ گن بھی پڑی ہوئی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے سوسائیڈ کیا ہے یا اس کا قتل ہوا ہے دوستو اس بندے کا قتل ہوا ہے اگر آپ اس کے ٹیبل کو گھر سے دیکھیں تو اس کا ٹیلی فون اور رائٹنگ پین دونوں لیفٹ سائیڈ پہ پڑی ہیں جسے سافت ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ لیفٹ ہینڈر تھا اور یہ بندہ لیفٹ ہینڈر ہی تھا تو خود کو مارنے کے لیے اس نے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا تھا نہ کہ رائٹ ہینڈ کا دوستو یہ تھوڑا سا ایزی چیلنج ہے آپ کے لیے یہ بتائیں کہ اس پکچر میں کیا مسٹیک ہے جبکہ وہ ساف ساف نظر آ رہی ہے جی دوستو تو اس پکچر میں مسٹیک اس گھڑی میں ہے کیونکہ کسی بھی گھڑی کی چابی لیفٹ سائیڈ پہ نہیں بلکہ ہمیشہ رائٹ سائیڈ پہ ہی ہوتی ہے دوستو اب بار یہ انٹریسٹنگ چیلنج کی دوستو یہ بدقسمت بندہ پکنک پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنی سیلفی اپنی وائف کو بھیجی تو اس کی وائف نے اس سیلفی کو دیکھتے ہی اس بندے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا دوستو تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وائف نے ایسا کیا دیکھا کہ بعد طلاق تک ہی پہنچ گئی اور وہ چیزوازی نظر بھی آ رہی ہے جی دوستو سامنے پڑے اس گلاس پہ گور کریں تو گلاس پہ لپسٹی کا نشان صاف صاف نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہیں بلکہ گروہ ہے کیونکہ اس گروہ نے اپنے ساتھ ایک لڑکی بھی رکھی ہوئی ہے جی فرینڈز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پکچر میں کون سی گلتی ہے جبکہ چھوٹا سا بچہ بھی یہ گلتی بہ آسانی ڈھونڈ سکتا ہے فرینڈز سامنے والے گیٹ کو گور سے دیکھیں تو جس سائیڈ سے گیٹ کھلنے والا ہینڈل لگا ہوا ہے ٹھیک اسی سائیڈ پہ ہی گیٹ کے قبضے لگے ہوئے ہیں تو یہ گیٹ کھلنے کا قابل ہی نہیں ہے جی دوستو اس پکچر کو گور سے دیکھیں تو یہ چیزیں ملانے سے ایک سبزی کا نام بنتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی سبزی ہے دوستو جب ہم ان تینوں کو ملائیں گے تو یہ بنتا ہے کولی فلاور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو فا مچ موسیقی